پہلے دادیاں نانیاں جب بچوں کو سلاتی تھیں اب تو موبائل کا دور دادی نانی تو چھوڑو امی ٹائم نہ دے پاتی بچوں کو اللہ ماشاءاللہ مگر پہلے دادیاں نانیاں مائیں تو مائیں تھیں الحمدللہ وہ بھی بچپنے ہی میں اپنے بچوں کو آیت القرسی دعا قنود دعا جنازہ مکمل نماز چار و قل جو چیزیں ہوتی تھیں جو بھی ان کو یاد ہوتی تھیں بچپنے ہی میں بالغ ہونے سے پہلے پہلے ان کے بچے وہ ساری چیزیں یاد کر چکے ہوتے تھے اے شک سمان اللہ تو کیا ہم وہ دور دوبارہ نہیں لاسکتے محنت کر کے توجہ کرنے پر لاسکتے ہیں کی نہیں لاسکتے ہیں قرآن مجید میں بہت ذکر آیا ہے قیامت کا میدان محشر کا بار بار آیا ہے اور ہمارے گھر میں ذکری نہیں ہوتا قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی تو یہ ماحول بھی بناو بچوں کو سمجھاؤ کہ ہمیں اور آپ کو آسمان کو زمین کو ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو سمندروں کو خوشکی کو تری کو تری میں رہنے والوں کو خوشکی میں رہنے والوں کو سب کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک ہے وہی خدا ہے وہی اللہ ہے اے شک ایک ہے خالق ایک ہے مقلوق ایک ہے پیدا ہونے والا ایک ہے پیدا کرنے والا تو جو پیدا ہونے والا ہے وہ پہاڑ ہو سورج ہو چاند ہو روشنی ہو ستارہ ہو زمین ہو آسمان ہو کچھ بھی ہو اس کی ابتدا ہوئی ہے تو انتہا بھی ہوگی میں شک نہیں آئی بات سمجھ میں بھئی اس کی ابتدا ہوئی ہے تو انڈ بھی ہوگا ظاہر سی بات ہے کوئی چیز نہیں تھی پھر ہوئی ایک دن پھر نہیں رہے گئی یہ بچوں کو سمجھاؤ یہ توحید ہے عقیدہ دماغ کو بٹھا دو اپنے بچوں کو کہ المعبود صرف وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا جس کو کسی نے پیدا کیا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے وہ تو خود دوسرے کا مہتاج ہے لوجیکل بات ہے کہ نہیں بولو دماغ پر زور ڈالو معبود تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے جب سے بھی نہیں تھا تب سے ہے اور ہمیشہ آواز آئے ہمیشہ رہے گا کوئی کتنا ہی پاورفل ہو بے شک اس کی طاقت کا اطراف ہے بے شک اس کی عظمت کا بھی اطراف ہے اللہ نے اتنی طاقت عظمت مرتبہ سب بات مگر موت آئی اللہ کی ہی ذات ہے جو موت سے پاک ہے سب کو فنا ہونا ہے باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے چار بڑے فرشتے ہیں زور سے بولو ہیں کوئی نام بتا سکتا ہے مجھے چار بڑے فرشتوں کا نام بتا سکتے ہو حضرت جبریل امین حضرت میکائی حضرت اسرافیل حضرت اسرافیل چار بڑے فرشتے ہیں نہیں ان کو بھی موت آئے گی اور اس سے بڑی بات میں تمہیں کیا سمجھاؤں کہ ایک ایسا بھی وقت آئے گا جب موت کو بھی موت آئے گی بے شک ہاں جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے میرے بھائیو آواز دی جائے گی جنت والوں تم بھی آؤ جہنم والوں تم بھی آؤ جنت والے ڈر رہے ہوں گے اللہ جانے کیا ہوگا بے شک ارے جیسے بورڈر ہوتا ہے نا اس طرف کے تم بھی کنارے پہ آجو جنت کے کنارے پہ تم آجو جہنم کے کنارے پہ تم آجو جہنمیوں سے کہا جائے جہنمی سوچیں گے ہو سکتا ہے کوئی چانس مل جائے نکال دیے جائیں کام بن جائے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں امید ہوگی اور جو جنتی ہیں وہ خوف زدہ ہوں گے یہ ڈر ہوگا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا دونوں آگئے وہ ادھر یہ ادھر اب لایا جائے گا موت کو مینڈے کی شکل میں کس کی شکل میں مینڈہ نہیں بیٹا مینڈہ اس کی شکل میں لایا جائے گا اور زبا کر دیا جائے گا موت کو اب کہا جائے گا جنتیوں ہمیشہ تمہیں جنت میں رہنا ہے اور اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے موت کو بھی موت آگئی بولو آگئی نہیں آگئی مگر اللہ موت سے پاک ہے ہم لوگ اللہ کے بارے میں غور کرتے ہیں کبھی کوئی ہمیں پریشانی میں دس بیس ہزار روپے دے دے چالیس پچاس ہزار روپے دے دے پریشانی میں اگر انسانیت ہے تو اس کا احسان نہیں بھولتے سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا غوث پر ملک کا ہمارا پڑوسی تھا کرن پر کا تھا وہ چودر پر کا تھا مرادباد کا تھا ہمارا رشتہ دار دور کا تھا کبھی احسان نہیں بھولتے انسانیت ہے تو بھولنے بھی نہیں چاہیے اب اللہ کا احسان دیکھو اپنے اوپر سوچو دماغ دوڑاؤ ذہن دوڑاؤ اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو تھوڑے دیر کے لیے نیچے والوں کو دیکھ لو وہ ذہن دوڑاؤ یار کروڑ پتی تو نہیں بننے چلو لیکن اللہ نے لکپتی تو بنا دیا کتنے لوگ وہ ہیں جو فٹ پات پہ اب بھی اخبار بچھا کے سو رہے ہیں کتنے لوگ وہ ہیں جن کے پاس اب بھی سردی میں سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے پہننے کو نہیں ہیں کتنے لوگ وہ ہیں جن کے پاس سر چھپانے کو اپنا مکام نہیں ہیں ذہن دوڑاؤ دوڑاتے رہو پھر سوچو میرے پاس موٹر سائیکل ہے کتنے وہ ہیں جن پہ سائیکل بھی نہیں ہیں او پھر سب سے بڑا احسان یاد کرو اللہ کا یا اللہ سب سے بڑا تو تیرا احسان یہ ہے کہ تُو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے آمین قدر کرتے ہیں ہم لوگ اس دولت کا اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ یا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے آنکھیں کھلی تو کان میں آزان کی صدا سننے کو مل گئی تیرا کتنا بڑا احسان ہے میرے مالک پیدا ہوئے تو اہلِ ایمان کے گھر میں پیدا ہوگے اس کا احسان یاد کرو تھوڑی دیر کے لیے اور پھر ذرا اپنے بارے میں بھی سوچو ہم سب ہی سوچیں کہ ایک لمحہ وہ تھا جو ہم باپ کی پیٹھ میں تھے ماں کے شکم میں آئے آئے ارے بولو آئے نو مہینے تک شکمیں مادر میں رہے نو مہینہ آٹھ مہینہ جب تک اللہ نے چاہا سالے نو مہینہ دس مہینہ جب تک اللہ نے چاہا ایک نتفہ ہی تو تھے ایک قطرہ ہی تو تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے دیکھو لو تھڑا بنایا ایسی تم بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پورے انسان انسان کی شکل تمہاری اللہ نے بنا دی نرگسی ہونٹ بنا دیئے بہترین تمہارے رخصار بنا دیئے کوشادہ پشانی بنا دی آنکھیں عطا کر دیئے اللہ نے ہاتھ بنا دیئے پاؤں بنا دیئے تمہاری جبین کو چمکا دیا روح ڈال دی گئی تمہارے اندھر کہاں تھے ماں کے پیٹ میں ماں کے اندھیریں ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں میرے بھائیو تین اندھیروں میں کتنے اندھیروں میں آواز آئے کتنے اندھیروں میں شکم کا اندھیرہ بچے دانی کا اندھیرہ اور ایک جھلی میں لپٹے ہوئے تھے اس کا اندھیرہ یا اللہ تو ہی تو تھا جو تین اندھیروں میں مجھے روزی لے رہا تھا اے میرے خدا تو ہی تو تھا جو تین اندھیروں میں میرے دل کو دھڑکن دے رہا تھا مجھے آکسیجن دے رہا تھا میرے مالک تیرا کتنا بڑا احسان ہے تو نہیں تو بنایا مجھے یا ایوہ الانسان ماغر رکا بربکل کرین الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ اے انسان اپنے کرم کرنے والے خدا کوئی بھول گیا تجھے سب یاد ہیں وہ یاد نہیں جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کو تُو یاد ہی نہیں کرتا فجر کی آزان ہوتی رہتی ہے تو سوتا رہتا ہے نہ زہر کا پتا نہ عاصر کا پتا نہ مغرب کا پتا نہ عشاء کا پتا اے انسان تُو کتنا لا پروا تجھے اپنے کام کا پتا وقت پہ کھانا کھانے کا پتا اپنے کھیتوں پہ فیکٹری پہ اپنی دکان پہ اپنی جوب پہ جانے کا پتا سب باتوں کا پتا اور اس کا پتا نہیں جس نے تجھے پیدا کیا تُو کتنا لا پروا ہو گیا اپنے خدا کوئی بھول گیا ایک بات بتاؤ جس نے ماں کے شکم میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑا بے سہارا نہیں چھوڑا اتنے بڑے سنسار میں تمہیں بے سہارا کیسے چھوڑے گا وہ وہ تو بڑا کریم ہے نا حضور سے بولو وہ تو بڑا آواز آئے وہ تو بڑا یہ زمین آسمہ چانداروں میں تو ہے مصیبت زدوں وہم کے ماروں میں تو جس طرف دے دیئے بس نظر آہے تو تیرا جلو خدا پھین ہے چار سو اللہ اللہ جھوڑے پڑے سارے لوگ اللہ 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 خوش رکھے شاد و آباز رکھے جھوڑے پڑے سارے لوگ اور آہست آواز میں آپ لوگ بلند آواز میں اللہ 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 تائران جنا میں تیرے گفت کو ہی تیرے کاتے ہیں وہ خوش جلو کوئی کہیں تاہے ہم کوئی کہیں تاہے ہو اور کہتی سملا شریک کا لہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے نبیوں کا ایمان دیکھو رسولوں کا ایمان دیکھو ستیقین کا ایمان دیکھو شہدہ کا ایمان دیکھو صالحین یا لکنے کو کا ایمان دیکھو اللہ اللہ حضرت عبراہیم کو نعرے نمرود میں جب وہ ڈالنے لگے ظالم لوگ جبریل امین آ گئے آ کر کے کہنے لگے اللہ کے خلیل میں فرشتوں کا سردار و حکم تو آپ کی ہر بات مانوں گا اور آپ کے کام آوں گا جبریل امین سے خلیل اللہ نے کہا تھا آپ کی محبت کا شکریہ مگر میرا رب غافل نہیں ہے میں جس کے لئے جا رہا ہوں وہ سب جانتا ہے میرا پروردگار میرا قدا وئی میری مدد کرنے والا نعرے نمرود میں ڈال بھی دیا گیا کتنی بڑی آگ تھی کہ سر اٹھاتے تھے تو آگ کی لپٹے نظر آتی تھی اللہ کے خلیل کو ڈال دیا گیا زبان پہ حرف شکایت نہیں آیا سبحان اللہ بولو ذرا جھوم کے سبحان اللہ اللہ پہ بھروسہ اسی کو کہتے ہیں تبکل اسی کو کہتے ہیں عشقوں کو بھی پی لیں گے ہوتوں کو بھی سی لیں گے ہوتوں کو بھی سی لیں گے گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی ہی لیں رب تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی ہی لیں گے رب تیری طاعت میں جینا بھی ہے منہ بھی ہس ہس کے موسیبت بھروسہ اسی کو بھی سی لیں گے وہ خدا بے خبر زور سے بولو بے خبر وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے ڈال دیا گہاں بولو بھڑکتی ہوئی آج میں اب قرآن میں میرا رب کہتا پارا نمبر سرسرہ رہ رہ سورِ انبیاء اللہ کہتا قلنا یا نا ربونی بردوں و سلاما علی عبراہی ہم نے کہا اے آدھ کیا کہا اللہ پاک نے اے تھنڈی ہو جا کیا کہا اللہ نے سلامتی والی تھنڈی ہو نا ہاں ایسا نہ ہو اتنی تھنڈی ہو جائے کہ میرے عبراہی کو تکلیف پہنچے ہاں سلامتی والی تھنڈی ہو جا نمرود والے سمجھ رہے تھے خلیل جل کے خاکستر ہو گئے رب نے فرمایا ظالموں دیکھو تو سہی وَمَقَرُ وَمَقَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ یہ ظالم اپنی چالے چلتے ہیں اپنی اپنی چالے ہیں آج کل بہت چلی جا رہی یہ نا چالے ہیں اللہ کہتا ہم اپنی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ کی تدبیر سب سے پہتر ہوتی ہے غالب بھئی آتی ہے اب مجھے بتاؤ جب راک کا ڈھیر ہٹایا گیا وہ اتنا بڑا ڈھیر ہو گیا تھا کہ ہٹانے کے لیے بھی لیور لگانا پڑی تھا ارے اتنا دھیر ہو گیا تھا کہ وہ ہٹانے کے لیے کیا لگانا پڑی وہ جب راک ہٹی تو اللہ کے کرم سے ابراہیم مسکرہ رہے تھے سبحان اللہ مسکرہ رہے تھے بتائیے چلا جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ پہ یقین رکھتا ہے بے شک شک پریشانی آتی ہے مگر آخر میں جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ میرے اللہ کی مدد ہوتی ہے بے شک بے شک نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت مولانا توسیب مصباحی صاحب قبلہ علماء اہلِ سنت سبحان اللہ ایسا بھی ہو جاتا کہ سر دے دیتے ہیں حق والے تو تم یہ نہ سوچنا ان کی ہار ہو گئی نہیں یار ہار جیت کا فیصلہ کسی کی جان کے جانے نہ جانے سے نہیں ہے ہار جیت کا فیصلہ ہوتا نظریہ کس کا زندہ رہا ہاں کرولہ میں دیکھو تو ظاہر میں کچھ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے لیکن اقل سے فیصلہ کرو دل سے فیصلہ کرو ایمانداری سے فیصلہ کرو اب سوچو کہ یار حکومت تو وہاں یزید کی تھی مگر آج جلوہ حسین کا باتی ہے وہ یہ سمجھا کہ سب کو شہید کر دیا تو میں جیت گیا تین سال سات مہینے کم و بے شک مرا رہا بس اتنے میں سمٹ گیا میرا حسین تو کل بھی بادشاہ تھا حسین آج بھی بادشاہ ہے اور حسین تو بادشاہ ہی رہے گا یار بڑے زندہ دل لوگ ہیں ایسا لگ رہا جلسہ شروع ہو رہا بھی اے بھئی سنو گے کب تک تم غوثپور ملک والو یا ملک غوثپور والو چلو جو بھی ہو سنتے رہو گے یہ جو سب سے پیسے بیٹھیں کتنے دیر تک سنو گے بتانا بھی جارا اے فجر تک فجر تک سنو گے ماشاءاللہ ہمارا جوان دوست کہہ رہا اللہ خوش رکھے کہ حضرت فجر کی نماز پڑھا کے جانا اب دیکھو بھئی عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جاہے اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکن جاہے چمن رہے گا پھول کھلیں گے زندگی رہی تو ملتے رہیں گے میں نے یہ نہیں کہا پھر ملیں گے ملتے رہیں گے ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے ہمارے ان بچوں کو آئیں ذرا ذرا سے بچے ہیں مگر کتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ اللہ شاد و آباد رکھے سب بچوں کے نام میرے ذہن میں ہے مگر کسی کا نام رہ گیا دل ٹوٹ جائے گا میں ذکر کروں نہ کروں میرا خدا سب کو جانتا ہے بتاؤ جیت کس کی ہوئی یزید کی یا مجھا بولو حسین کی کس کی جیت ہوئی جو شہید ہو گئے ان کی جیت ہو گئی کیوں اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے زور سے بولو وہ سبر والے تھے اور کیسی جیت ہوئی کل بھی پرچم لہرہ رہا تھا آج بھی پرچم لہرہ رہا ہے اے میرے بھائیو تم امام علی مقام کا راستہ اپنا انہوں نے اتنے زخم تھا اتنی پریشانیاں اٹھائیں مگر سجدہ نہیں اٹھائیں 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 میں ایسا کیا حسین سجدہ نماز میں ایسا کیا حسین سجدہ نماز میں جیسے جھکا ہو سبر کا بہا نماز میں اور یہ شہر سب کے لئے میرے لئے بھی آپ کے لئے بھی سب کے لئے جب جب تک تک نہ بخش جائیں گے جب جب تک تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی جب جب تک تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی تب تک تک رہے گا ان کا نوازہ نماز میں نوازہ نماز میں میرے بھائیو آج ایک بات یہ گانٹ باندھنے گانٹ باندھنے کا مطلب ہوتا دل میں بٹھا کے لے جائے تم بھی اور تم بھی اور تم بھی سب سب ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ کریں گے جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے بھائی جو انہوں نے کیا وہ تو ہم نہیں کر سکتے اتنا بڑا تو اس لیول کے نہیں ہیں مگر ان کی غلامی کریں گے انہوں نے میدان میں نماز نہیں چھوڑی ہم اپنے گھر بار میں نماز نہیں چھوڑیں گے وہ جنگ میں بھی نمازی رہے ہمارے سامنے تو کوئی جنگ نہیں ہم گھر میں نمازی رہیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے آزان ہو گئی لو گھر کی عورتیں کہہ دیں پہلے نماز بعد میں کھانا بھوک زیادہ لگی ہے تو چلو پہلے کھانا مگر بعد میں سر جھکانا ورنہ گھر میں نہ آنا بند کر دیں گے دانا پانا ارے پانی اور دانا یہ بات عورتوں کو سکھانا اور اے عورتوں مردوں کو سکھانا کہ گھر میں آنا تو سر جھکا کے آنا یا بعد میں جھکانا مگر مسجد میں ہے روزانہ آنا جانا روزانہ آنا سر کھانا بعد میں یا پہلے بھی کھانا تو بعد میں مسجد میں جانا ورنہ گھر میں ایسا گر ماحول بن گیا تم بات بات یہ الگ ہو جائے گی گاؤں کی تاریخ ہو جائے گی ارے لوگ لڑکیوں کے بھی رشتے یہاں بھیجیں گے اور لڑکیوں کے بھی بھیجیں گے اس لیے کہ اس گاؤں میں بچے ہو تو نمازی ہیں جوان ہو تو نمازی ہیں مرد ہو تو نمازی ہیں اور اور ہو تو 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 رزوان صاحب ابھی تو بات بنے گی مہا رزوان صاحب کے برسے لگے ہماری جناہوی درم دونوں رزوان ہی ہیں ماشاءاللہ اور جنت کے دروہ کا نام بھی رزوان یہاں دونوں رزوان بیٹھیں اللہ کرے وہ رزوان بھی خوش ہو جائیں جو جنت کے دروہ ہیں جنت کے دروہ کا نام ہے رزوان کبھی کوئی مولانا تقریب میں پوچھنے لگیں کہ رزوان کس کا نام ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی رزوان کی بات کر رہے ہیں جنت کے دروہ ہیں ایسا نہ ہو کہ ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ رزوان کس کا نام ہے تو کھڑے ہو گئے میرا نام ہے تو وہ تمہارے بھی نام ہے جواب صحیح ہے لیکن یہاں جو بات چل لی ہے وہ دروہ ہے جنت کا زور سے بولو کس کا رزوان پہ مجھے شیر یاد آگیا سنا دوں زیادہ دل سے سن رہے ہو جو باتیں یاد آتی چلی جا رہی ہیں آپ بھی امامت کرتے ہو یہاں پر کیا نام ہے آپ کا عالم ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے اور آپ اسی مسجد میں وہ آپ بھی اماموں کا بھی دھیان رکھا کرو صرف تقریر کرنے والوں کا دھیان نہ رکھو ان کا بھی رکھا کرو ہمارے لئے چندہ کیا تم نے مجھے پتا ہے ماشاءاللہ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کل حضرت سے بات ہوئی دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے بھر لو کس کا گھر ہے ہاں اس لئے یقین رکھو میرے بارے میں کبھی بھی ذہن میں یہ نہ سوچنا کہ میں تاریخ لے کے میرے ذہن میں کبھی کوئی لالچ یا کسی وجہ سے ادھر ادھر کر دوں میں با خدا بتا رہا ہوں کہ میں آپ کی تاریخ لے کے میں میرے ذہن میں نہیں رہا حالانکہ بچوں نے فون کیا تھا مجھے جب وہ اس میں ہسٹری میں آ گیا تو اس وجہ سے ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں اپنے فضل سے کرا دیا لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا غلط ہے ہمی میں میں انسانوں بھول جوک مجھ سے بھی ہو سکتی ہے اس لئے میں نے یہ بات کہی ہے تاکہ تمہارا ذہن صاف ہو جائے کسی کے ذہن میں کوئی بات بتو بچوں نے تاریخ لی تھی مگر وہ ذہن میں نہیں رہی میری بات میں انہوں رابطہ نہیں کیا لیکن اللہ کا شکر ہے چلو وہ بھی قریب نہیں تھا ورنہ تو بھئی معاملہ میں آپ سمجھنا پبلک کو کسے کسے صفائی دو گے وہ یقینی نہیں کریں گے تو اس لئے میں نے آپ کو یہ بات بھی بتا دی تو میں کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ اپنے اماموں کا بھی دھیان رکھو ہاں چونکہ ایک بچہ پیدا ہوگا تو سنبل سے مولانا توصیف رضا نہیں آئیں کہ کان میں آزان دینے رات میں تین بجے بیچارے یہ جائیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں پہلی بات تو گڑ بھی دے دو چلو گڑ نہ دو تو گڑ جیسی بولی تو بول دو پانسو ہزار روپے اگر ہاتھ پہ رکھ دو گے امام کا دل خوش ہو جائے گا اس کے بھی بال بچے امام ہے ہمارا ایک تقریر کرانے کے لئے جلسہ کرتے ہو کتنا انتظام کرتے ہو اور یہ تو ہر جمعہ کو تقریر کرتے ہیں میں نے تقریروں میں یہ بات کہی ہے کہ جب نمازیں جمعہ پڑھنے جایا کرو تو دس بیس پچاس سو روپے جیم میں رکھ کے لے جایا کرو کچھ تو ڈالو گل لک میں جو مسجد کی ہے اور بعد میں جب مسافہ کرو امام صاحب سے تو صرف خطیبوں سے شائروں سے اور پیر پیرانے عظام کا بے شک اپنی جگہ مقام ہوتا ہے ان سے جیسے مسافہ کرتے ہو ویسے ہی مسافہ تحفتن حدیتن اپنے امام سے ہر جمعہ کو کر لیا کر اس کا دل خوش ہو جائے گا صحیح مشورہ دیا کہ نہیں دیا تو صرف گردن ہلا کے اس کا جواب دوگے یا عمل بھی کروگے عمل کروگے تب ہی کہا ہے چونکہ مجھے یقین ہے آپ لوگوں پر میں ایک بتا رہا تھا تم لوگوں کو کہ ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے یہ علماء علماء کرام ہیں دیکھو سنو مدرسوں میں جو ہم لوگ چپٹر پڑھتے ہیں نماز کا تو اس میں الگ الگ وہ آتے ہیں یہ مریض کی نماز کا بیان ہے یہ مسافر کی نماز کا بیان ہے یہ حالت جنگ میں نماز کا بیان ہے اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کا بیان ہے سمجھ رہے ہیں اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیمار ہیں تو بیٹھ کے نماز کا بیان ہے یعنی نماز تو یہ سمجھ لو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوتی اللہ یہ کہ آدمی کی عقل سلامت نہ رہے اگر وہ مکلف ہے تو نماز ہے مسافر کی نماز ہے اگر آپ شریعہ مسافر ہو گئے تو شریعت نے آپ کو رخصت دے دی اب چار رکعت مت پڑھو فرض کی دو پڑھ لو مگر پڑھو کوئی مجبوری ہے تو قضا کر لو وہاں جا کے جہاں پہنچ گئے اب بتاؤ کھڑے ہو کہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو مریض کی بھی نماز کا بیان ہے فقہ کی کتابوں میں اور یہاں ہٹے گٹے ہیں اچھے خاصے موٹے تازے ہیں موبائل چلانے میں سب سے تیز ہیں پوری پوری رات موبائل چلائیں مگر نماز پڑھنے آنے تیان نہیں ہے جو بڑھاپے میں دیکھ لیں گے وہ بڑھاپے میں آیا تو کب دیکھو بہت ہیں کہ جو بڑھاپے میں دیکھ لیں گے بعد میں قبر میں دیکھے گئے کتنے جوانوں کے بھیجے پولو تھیل میں بھر کے لاتے ہوئے میں نے خود دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہٹا گٹا جوان تھا کوئی بیماری نہیں اور دیکھو رات میں سویا تو ایسے سویا صبح کو اٹھنا سکتا تو بڑھاپے میں دیکھ لے گا یار اے میرے جوان بھائی بڑھاپے میں دیکھے گا بڑھاپے نہیں آیا تو کب دیکھے گا کب دیکھے گا اگر بڑھاپے نہیں آیا یہ مسجد صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہے جوانوں کے لیے بھی ہے اور ان بوڑھوں کو سلام کیا کرو جو مسجدوں کے لیے ایسے مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں جیسے کیلے چھوک دی گئی ہو اپنی بیٹی کے گھر بھی جائیں تو نماز نہیں چھوڑتے رشتداری میں جائیں نماز نہیں چھوڑتے گھر پہ رہیں نماز نہیں چھوڑتے گھر سے باہر آہیں نماز نہیں چھوڑتے ان کے بال سفید ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان اتنا مضبوط کیا ہے کہ پنی وقتہ نمازی ہے تبیت خراب ہو جائے تب بھی نماز نہیں چھوڑی بتاوے معارض بان صاحب کتنے ایسے ہیں جو بوڑے ہیں بوڑے ڈاکٹر نے منا کر دیا وہی طبیت تمہاری خراب رہتی ہے کمزورو چلو روزہ مت رکھنا عالم صاحب نے بھی کہا کہ چلو تمہاری جان پہ بنا سکتی ہے پریشانی ہے تو بعض میں بعض میں تم جو ہے قضا کر لینا مگر بوڑے کو سسی سال ست سر سال اس نوے سال کے پوڑوں کو روزوں سے ایسی محبت ہے کہ کمزور ہو جانا کبارہ ہے مگر رمضان کے روزے چھوڑ جانا رمضان شریف بھی تو آنے والے اور عزوان بھائی بعض بات جوانوں کو میں دیکھتا ہوں دن میں دھوان نکال لیں سگری پیریں بتاؤ روزے کی حالت ابے تو پچیس سال کا تیس سال کا پہتیس سال کا کلیل جوان تجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا بولے وہ میری بوڈی کمزور ہو جائے گی میں کمزور ہو جاؤں گا میں نے کہا جا کے دیکھ مسجدوں میں ان گوھروں جن کے پال سفید ہو گئے جن کے بھویل تک گئی جو اسی سال لفے سال پچھانوے سال کے ہو گئے نہ نماز چھوڑ رہے ہیں نہ روزہ چھوڑ رہے ہیں نہ ترادی چھوڑ رہے ہیں نہ تحجد چھوڑ رہے ہیں نہ عوابین و اشراق چھوڑ رہے ہیں ان بوڑوں نے ثابت کر دکھا دیا کہ روزہ بطن کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا روزہ کو ایمان کی طاقت سے رکھ آ جاتا ہے تو ہم نے کیا بتایا آپ کو نمبر ایک پہ نماز زور سے بولو نمبر ایک پہ یہ بولنے کی نیت سے بول رہے ہو یا صرف مجھے دکھانے کے لئے بولو پہلے تو یہ بتاؤ دیکھو مجھے مت دکھاؤ دل سے بتاؤ میں دیکھوں نہ دیکھوں دل سے نیت اگر دل میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ ہاں نماز تو پڑھیں گے یا اپنے چھوڑیں کہ کیا پتہ کم موت آ جائے ہمیں کیا پتہ سن دوہزار چوبیس ہم کمپلیٹ کر پائیں یا نہ کر پائیں کیا پتہ سن دوہزار پچیس ہمارے نصیم میں لکھا ہو کیا پتہ یہ بات دماغ میں اگر بیٹھ رہی ہے لگ رہا ہے تمہیں ہیار دل پہ اثر ہو رہا ہے تب مجھے بتاؤ ہم نماز پڑھیں ہماری نماز جو کچھی ہے یاد نہیں اپنے امام صاحب سے درست کریں گے اور خود بھی نماز پڑھیں اپنے مارکیٹ میں ہو دیزوان بھائی جو نماز ہوتے دلی میں میری تقدیر میں آپ نے یوٹیوب پہ سنا ہوگا خیر یہ میں نے بہت جگہ بتایا ہے اس لئے بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں میں ہمارے سنبل کی لڑکا ہے تو اس کی جوپ لگی مجھے ملے تو بتانے لگا اپنے مالک نے منیجر نے اس سے کہا 35000 روپے دیں گے تو مجھے بتار حضرت میں نمازی ہوں بچپنی سے نمازی ہوں میری ماں باپ نے مجھے یہ تاکیت کیے بیٹے ایک وقت کا کھانا کم کھا لینا مگر نماز مت چھوڑنا میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں میں نے اس سے زہر تو پڑے گی بہہ رہا تو مجھے نماز کی محلت دے دیں چاہے ایک دو ہزار روپے آپ مجھے کم دے دیں تو وہ جو ہے سامنے والا آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کو جوب کرنا کتنے مسلمان ہی ہاں پر کام کر رہے ہیں وہ کبھی اس بات کو نہیں کہتے تو یہ ٹیلنٹ دیا ہے میرے پاس یہ نالیج ہے میرے پاس ڈگری ہے اللہ نے اس قابل بنایا ہے تو وہی انتظام بھی کرنے والا ہے وہی روزی بھی دینے والا میں نے کہا سارا آپ کا شکریہ کوئی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کے ہاں جوب نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اپنی نہ کوئی کمپنی ملی ملی گئی اللہ مالی کہتے میں چھوڑ کے آگیا میٹروں میں بیٹھا ہوا تا دل میں وسوسے آرہے تھے گھر پہ بھی پیسوں کی ضرورت تھی اپنی مشکل سے تو جوب لگی دل میں شیطان وسوسے رہا مگر میں نے دماغ میں سن گھر اپنے روم پایا کہہ رہا تھا کہ نویڈا سے میرے پاس جو اس کے پاس دیگریز تھی اس کے الگ کمپنیوں بھیج رہ کہتے ہیں نویڈا سے میرے پاس کال آئی کہ آپ آئیے ہم نے کاغذہ دیکھ لیں انٹرویو دیجئے ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں انٹرویو ہوا فائنل کہتے ہیں نوکری غیر مسلم تھا مگر دیکھو ہر غیر مسلم سب طرح کی لوگ ہوتے ہیں بھائیو سور ممتحنا میں دو قسمیں کی گئی ہیں ایک وہ ہیں جو دین کے معاملے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو دین کے معاملے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے ہیں دونوں میں فرق ہے کہتے ہیں اس سے میں نے یہ بات پہلے کہ دی کہ سر جوب کی بات جو سیلری کی بات ہے وہ آپ بعد میں رکھیں لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ مجھے نماز پڑھنا ہے نماز کا نام سن کے اتنا خوش ہوا کہ وہ خوشی کی وجہ سے کھڑا ہو گیا کہتا آج کے زمانے میں بھی ایسے مسلمان موجود ہیں ارے تو تو بڑا نیک مسلمان ہے کہ نماز نہیں چھوڑ سکتا اس کا مطلب تو سچا پکا مسلمان ہے جب تو نماز نہیں چھوڑے گا اتنا نیک آدمی ہے تو پھر میری کمپنی کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کرے گا کوئی فراد نہیں کرے گا اس نے کہا وہاں مل رہے اس نے کہا تھا 35 ہزار کے لئے دوسری کمپنی والے نے مگر اب یہ غیر مسلم ہے ہندو ہے مگر پھر بھی دیکھو کتنی عزت دیرا کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے بیٹا میں تمہیں 40 ہزار روپے دوں گا تم آتے رہو اور دیرے دیرے وہ میری تنخواہ بھی بڑھاتا رہتا ہے پورے کمپنی میں غیر مسلم بھائی بھی مجھے عزت کے ساتھ نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ہی اپنا راستہ چھوڑا ہے ورنہ آج بھی اگر ہم نبی کا طریقہ اپنا لیں سچے مسلمان بن جائیں دوسرے دھرم والے بھی تمہیں عزت دینے کے لئے تیار بیٹھے ہیں بولو میں نے غلط نہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ایک سے ایک بڑے جھوٹے ہاں شراب کے اڈو پہ بھٹیوں پہ شراب کی جہاں شراب بکتی ہیں وہاں لائن لگائے ہوئے مسلمان ہی تو کھڑے ہیں بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں تو بولو آپ شراب پینے کے لئے نا پاک ہے شراب نالی کی گار کھائے گا کوئی نالی کی گار توبت اور کتنے شرابیوں کو میں نے خود دیکھا میں تو سفر میں رہت ہوں زیادہ تر نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں نالی میں بتاؤ مو کھلا پڑا کیا کیا اب اقل چلی جاتی ہے شراب پینے سے یہ نا پاک ہے شراب زور سے بولو کیا ہے کبھی بھی پیدا مت ہونے دینا شرابیوں کو اپنے گاؤں میں اور کوئی ہو جائے اس کی منت سماجت کر لو محبت سے سمجھاؤ جیسے بھی سمجھاؤ اس کو سمجھاؤ اس کی عادت چھٹاؤ تمہاری تبلیغ سے تمہاری کوشش سے اگر وہ توبہ کر کے نمازی بن جائے گا اس کا ثواب اسے تو ملے گا ہی مگر تمہیں بھی اللہ تعالی اس کا ثواب عطا فرمائے گا اس لیے اس پہ دھیان دو نماز کی تبلیغ کرو نماز کو پھیلاؤ گھر گھر میں نمازی بناؤ ارے ابھی آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ کوئی بات چھپتی تھوڑی ہے وہ ہندی کے اخبار میں تھی کہ ایک سائنٹس نے جب دیکھا کہ نماز میں سجدے والی پھرکریا بھی ہوتی ہے تو وہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے ان لوگوں نے اپنے طور پہ اس پہ تحقیق کی تو اس نتیجے پہ 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 یہ برین ہمبریج جو ہو جاتا دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے تو کبھی کبھی ایسا بلڈ سرکولیشن ایک چیز ہے اوپر کو بھیجنا اور ایک نیچے آنا تو نیچے تو آرام سے ہوتا رہتا مگر چونکہ دل پمپنگ کرتا بلڈ کو خون کو تو وہ اوپر کی طرف کبھی کبھی جب دماغ ٹینشن میں ہوتا تو نس گرم ہوتی اس کی وجہ سے بلوپ ہو جاتی ایک دو نس تو برین ہمبریج ہوتا تو بلڈ اوپر نہیں جا پاتا لیکن جب سجدے میں بندہ جاتا ہے تو دل ہو جاتا ہے اوپر سے دوری بھی ختم ہو رہی ہے تو سجدے میں کیا آ رہا ہے کہ ساری دنیا کی پریشانیاں بھی ختم ہو رہی ہیں اور روحانیت کا سامان بھی اللہ تجھے عطا فرما رہا ہے ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہماری ماں بہنیں بھی سنیں تم اگر نمازی بن جاؤ نا میری قوم کی عورت خواتین اسلام تم اگر نمازی بن جاؤ ایک ماں نمازی بن جائے کتنی بیٹیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے شروع میں پریشانی اٹھائی اپنے سسرال میں جا لالچی لوگ مل گئے تھے کہ تمہارے اببہ نے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا مگر پند وقت نمازی کی قرآن پڑتی تھی ناشتہ باد میں بناتی تھی پہلے قرآن پڑتی تھی وہ فجر کی نماز پڑتی تھی تو گھر میں کچھ تو دیندار ہوتی ہیں ان دیندار لوگوں نے کہا چھپو یا نہیں لائی ہے یہ دیکھو کہ سینے سے لگا کہ سبحان اللہ وآل 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 اور میں نے اس بات پہ ایک دن غور کیا کہ ہم لوگ جو جہیز کے سامان کے ساتھ قرآن مجید بھی 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 اس کی شروعات کیسے ہوئی تو اب اس کی مجھے وہ تو نہیں ملی تاریخ برحال کب سے ہوئی لیکن میں نے اپنے دماغ سے سوچا اور مجھے لگتا یہی وجہ ہوئی کہ یہ سوچا ہوگا ماں باپ نے کہ اتنا سامان جا رہا ہے تو اصل دولت تو قرآن مجید ہے اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا انام ہے ہمارے پیارے نبی کا سب سے بڑا موجزہ ہے تو ہم اپنی بیٹی کو اور سامان تو دیں اور قرآن نہ دیں یہ تو رونگ وے ہے غلط راستہ ہے بیٹی کو قرآن دو اور سامان دو مگر قرآن دو اس لیے کہ بیٹی جب قرآن لے کر جائے گی وہاں قرآن پڑے گی روزانہ تو قرآن کی تلاوت کی پرکت سے اس دھرم میں پرکتیں نازل ہونے لگیں گی اور جب یہ قرآن پڑتی جائے گی تو اس کے لیے اس کے سسرال والوں کے دل میں محبتیں پیدا ہوتی رہیں بتاؤ بی بات صحیح کہ نہیں بولو مگر ہمارے یہاں پہ میں ماں بہنوں سے بھی کہوں گا اور سب سے کہہ رہا ہوں یہ بات قرآن کب اٹھانے کا نمبر آتا ہے جب گھر میں ہو جاتا ہے جھگڑا اب وہ چار پنچ کہہ رہے ہیں بھئی قرآن اٹھاؤ اور قسم کھاؤ ارے بھلے آدمیوں قرآن کی قسم کھلوا رہے ہیں قرآن قسم کے لئے انہیں سمجھاؤ کہ گھر میں جھگڑا کیوں رہا روزانہ یہ یہ سر کیوں پھوٹ رہے ہیں تمہارے روزانہ کچھ نہ کچھ بات ہے گھر میں نمازی پیدا کرو ذرا زور سے بولو نماز کا ماحول بنا دو قرآن پڑھ کے سنا دو اور پھر میرے ساتھ چلی جا یہ والا حصہ زیادہ ٹھنڈ آرہی آج اللہ میرے رزب کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے وہ شیر جو میں سنانا چا رہا تھا ہر لیفز کو سینے میں بس لو تو بنے پاہ ہر لیفز کو سینے میں سارے لوگ پڑھو میرے ساتھ بھی لطفائے گا اور زیادہ ہر لیفز کو سینے میں بس لو تو بنے پاہ ہر ہر لیفز کو سینے میں بس لو تو بنے پاہ تاکو میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے تاکو میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے قرآن نہیں ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خود 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 دس منٹ اور ساتھ دے دو میرا سبحان اللہ سامان تجارت میرا رہ 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 نہیں ہے سارا سمجھ تو کہنا کیا ہے ہم سے کہنا باقی جواب تو منا لوگ دنگے مگر دو شیئر سنا گے دو مشرے سنا گے وہ یاد نہیں کیا ہیں بولو سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے ہر در پہ جھگے سر یہ میری شان نہیں ہے اور اس کلام کا بہت باوزن شیئر ہے جب پڑھنے جارا ہاں دیکھوں گا کلے لوگ سمجھیں گے میرا اشارہ ہم نے تو سمندر میں بھی رس رس سے نکال لے ہم نے تو سمندر میں بھی رس سے نکال لے یوں ہم کو مٹانا کوئی آس 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 کوئی بندہ نعرہ دو لگا دو خدا کے بندو اتنا تین تشہر پڑھ دیو نعرہ لگا دو درکم رہے ہو کوئی نعرہ لگانے والا نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلق اعلیٰ حضرت مولانا توصیب صبح صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود بڑھو میرے ساس ہم ہم نے تو سمندل میں بھی رستے ہیں نکالے دشتوت دشتہ ہیں دریابی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظنمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو سمندل میں بھی رستے ہیں نکالے یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے پڑھو یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے آخری بات تکریر ختم کروں یار تم لوگ تو بھلے آدمی ہلے تیاری نہیں ہو یار میں ادھر بھی دیکھتا ہوں بار بار آپ نے تمہارے یہ تین چار جتنے بھی گوشے ہیں سب طرف دیکھتا ہوں کہ ایک دو بندے اٹھیں اور مجھے تقریر کر ختم کرنے کا بہانہ ملے مگر ایسے بیٹے ہو کہ فجر کی نماز سے پہلے نہیں جاؤ گے مگر میں تو جاؤں گا یار میں نے تو شروع میں اس لیے کہہ دیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ تم لوگ چلے جاؤ گے میں نے تم اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جاؤ دل بہل جائے اتنا بھی نہ چاہو کسی گندم نکل جائے اگلی دفاؤں اللہ خوش رکھ ہمارے کیف ہیں اور ہمارے آیان ہیں اور تمہارا نام کیا ہے آزم ماشاء اللہ اللہ خوش رکھے اور کون کون تھے فیصل ہیں ارے جتنے بھی کیا کہہ دیا میرا انہوں نے نبی کا جلسہ سجایا میرے نبی اور تم نے بھی تو بس آیا ہے تم نہ آتے تو ہم کسی سناتے ان چار بات جنہوں کوئی سناتے مگر تم آئے تم نے ہمارا دل لکھا بھرم رکھا اللہ تمہیں خوش رکھے شاد و آباد رکھے آخری بات تقریر ختم نمبر ایک پہ تو نمازی بنو اور اب صبح سے شروع کر دو فجر کی نماز آ رہی ہے اور جنہوں نے عشانہ پڑھ لے کبھی سوچ حضرت نے تو فجر کو کہی ہے اب جس نے عشان کی نہیں پڑھ ہے وہ عشان کی پڑھے فجر سے شروع کر دو نمبر ایک پہ دوسرا کام مسجد میں جو پران شریف کے پارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ناظرہ خواہ ہیں وہ پاؤ پارا پڑھیں آدھا پارا پڑھیں ایک پارا پڑھیں جو حافظ ہیں وہ بھی پڑھیں جو ناظرہ خان وہ بھی پڑھیں مسجد میں پڑھ گھر پہ جا کے یہ دو کام ہوگئے اب نمبر تیسرے پہ یہ کرو کہ قبر ستال جا کر جو تمہارے عائزہ اخر بعد دفن ہیں ان کے لئے سوا کر دو کتنے کام ہوگئے اب چوتھا کام گھر پہ جا کے یہ کرو کہ ناشتہ تمہاری امی نے اگر شادی ہوگئی تمہاری بیوی نے گھر پہ سب ساجی میں رہتے بہت اچھی بات گھر پہ وہ ناشتہ واشتہ تمہارا بن گیا ہے تو ناشتہ رکھا ہوا ہے اس کو کر لینا مگر پہلے ماں باب کی زیارت تو کر لو محمد کے ساتھ ایک دفعہ ماں باب کو دیکھ لو پیار کے ساتھ پھر منور رانہ صاحب کے یہ تو مصرے بھی پڑھ لینا اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا ماں باب کا بھی دل خوش اور تم نماز پڑھ کے آئے ہو اللہ کے کرم سے تمہارا بھی دل خوش خوش برکت برکت اور یہ چار کام بتا دی صبح سے یہی شروع کر دو اگلی بار آنگا اور باتیں بتا دوں گا مگر یہ سب کو کرنا ہے اور تو کو بھی کرنا ہے یہ مستوش نا ان سے کہہ رہا ہوں تمہیں بھی نماز پڑھنا ہے نماز مت چھوڑ نا ہے کسی بھی صورت میں پنج وقت نماز اللہ نے جتنی اولاد ادا فرمائی آپ سب بھائی ہو تو اپنے سب بھائی آپس میں کبھی بھی ماں باپ کے لئے توہین کا جذبہ مت پیدا ہونے دینا ہاں ماں باپ ہیں وہ جب تم اولاد والے ہوگے یا ہوگئے ہوگے تو تمہیں پتا چل ہوگا اولاد کیسے پالی خیر خبر بھی نہیں پیشتہ ایسا نہ ہو اگر گرم کپڑے لارے ہو اببا کو لاکھ دو پہلے میں تو سیدھی سیدھی بات کم اگر بیس ہزار بھی کماتا نا مہینے میں پچاس بھی کماتا چل ایک لنہ روپے بھی کماتا نا اممہ کے ہاتھ پہ پہلے اممہ اپنے ساتھ سبر میں لے کے نہیں جائیں گی تمہاری ماں وہ تمی کو دے دیں گی مگر بات یہ ہے کہ تیری بڑی ماں کا دل بڑا ہو جائے گا اس کا کلیجہ تھنڈا ہو جائے گا باپ کی ہاں کھنڈی ہو جائیں گی میرا بیٹا کتنا بڑا ہے میں جو خون ہے وہ ماں کا دودھ ہے تمہاری رگوں میں جو خون بن کے دوڑ رہا ہے وہ باپ پسینے کی کمائی ہے یہ باپ کا اپنے موزے لیے نہیں لیے اپنے جوتے لیے نہیں لیے اپنے کپڑے لیے نہیں لیے مگر تجھے بنا کر کے دی تجھے کیا مگر تم جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہو ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہو جو کہنے وہ کرتے ہو کرزہ بھی لیتے ہو ان کے لیے لڑ بھی لیتے ہو ان کی بات سننے کے لیے ہر جتن کرتے ہو ان کی لبوں پہ مسکراہت لانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہو ان کے آنکھوں سے آنسو پوچھنے کے لیے اپنی ہستی پناہ کر دیتے ہو تو اس ٹیم پہ بیٹھ کے دو منٹ کے لیے یہ نہیں سوچ سکتے ایک دن میں بچہ تھا اور میرے مابا بابا مجھے ایسے ہی پریشنی اتھائی تھی میرا باب سورج نکلنے سے پہلے کمانے کے لیے گھر سے نکل جاتا تھا وہ کرنپور گیا وہاں پہ مزدوری نہیں ملی تو چودرپور چلا گیا پاک بڑا چلا گیا مرادباد چلا گیا کتنے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا صوبہ ہی چھوڑ دیا دوسرے صوبے میں جا کے کمار رہے ہیں یار جملہ میں آگے کا کہہ دوں کتنے درمیان میں رہنے کو کیا ان کا جی نہیں کرتا اپنے وطن کی مٹی میں دفن ہونے کو مگر سب کچھ قربان کر کے وہاں گئے ہیں موت بھی تو آسکتی ہے پتہ نہیں لاش آئے گی وہاں ہیں کیوں تاکہ میرے بچوں کا بھوش اچھا ہو جائے تاکہ میرے بچوں سامنے کوئی پریشانی نہ آئے تاکہ میرے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تیرے باپ نے تیرے لئے کیا کچھ نہ کیا اور تُو یہ کہتا ہے اببہ تم نے ہمارے لئے کیا کر دیا ارے بے غیر یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اببہ تمہارے لئے کیا کیا جو کیا ہے اببہ تم نے ہی میرے لئے کیا کیا سبحان اللہ بہت خوب میرے قلیجہ پھٹتا ہے میں مسلمانوں میں گستاخ اولاد کو دیکھتا ہوں گستاخ بے ادب اولاد کو قلیجہ پھٹتا میں اوروں کی بات نہیں کر رہا مسلمان کی اپنے اببہ کو الٹے جواب دیں ماں کوئی بات سمجھداری کی کہہ دے تو ماں سے لڑیں گے ماں سے کہیں گے باپ سے کہیں گے تو نے ہمارے لئے کیا کر دیا میری زبان سے کوئی بات سخت نکل جائے گی جس دن ماں باپ نہیں رہیں گے نا آج تو انہیں الٹے سیدھے جواب دیتا ہے ماں کا ڈاڑنا بھی تجھے برا لگتا ہے باپ کا سمجھانا بھی تجھے برا لگتا ہے مگر سن جس دن تیری ماں اور باپ دنیا سے گئے ان کی آواز سننے کو ترس جائے گا پھر ان کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا پھر قبر پہ جائے گا زیارت کرنے کے لیے سمجھ لے اس بات کو آج یہ کہتا ہے کہ ابا ڈاڑتے ہی رہتے ہیں ابا سمجھ ہی رہتے ہیں بیٹے بری صحبت بری لوگوں میں بیٹھ ابا یہ ہی تو سمجھ رہے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں یار باپ اگر چور بھی ہو تو اپنے بیٹے کو چور بنانا نہیں چاہتا حالانکہ اس کو توبہ کرنی چاہیے میں ایک بات بتا رہا ہوں میں وہ اپنے آپ کتنی برا ہو مگر اپنی اولاد کو اچھا کرنا چاہتا ہے بولو ہے کہ نہیں بات بولو جتنے بھی بھائی ہو تم جتنے یہاں بیٹھیں یہ بھی جو گھروں پر سننے وہ بھی یا سنیں گے بعد میں سب سے کہہ رہا ہوں جہاں تک میری بات پہنچے کتنے بھی بھائی ہو آپس میں پہلی بات تو ایک ہو کر کرو لیکن آپ میں اختلاف بھی رہتا تو ماں باپ کے لئے ایک ہو کر کرو نہیں مان رہا تو اس کی طرح تم ٹیڑے مک ہو جاؤ تم اچھ ہی رہ منورانہ صاحب کے وہ دو مصرے سن لو مجھے یاد آگئے کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی اب انتقال ہوگا لیکن ماں کے بارے میں بڑے اچھے اشار لکھے انہوں سنا دوں چار مصرے اور سنا دوں گھر سے نکلا کرو یہ کام بھی کر لی چار کام تو تمہیں بتائی دیئے تھے مگر تم جیسے مثال طور پر ڈلی جا رہے ہو مراد آباد بھی جا رہے ارے یار کہیں بھی جا ماں کو بتا کے جا اپنے اببہ کو بتا اببہ میں آ رہوں بھی جا رہوں میں بتا کہ گھر سے نکلو تو اببہ کا حاصر پر رکھوالو اب یہ چار مصرے پڑو کون سے مصرے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے جب نکلتا ہوں دوا بھی ساتھ چلتی ہے اللہ خوش رکھے پرودگار آپ سب کو خوش رکھے شاہ دوا آباد رکھے تمہاری ماں وں کا سایہ اللہ سلامت رکھے اللہ پاک میری والدہ کا سایہ سلامت رکھے میرے والد محترم کو اللہ جنت الفردوس میں مقام اطاف آمین آپ میں سے بھی جس کے ماں باپ دونوں یا ایک دنیا سے جا چکے اللہ سب کو سکون اطاف رمائے جنت میں آلہ سے مقام اطاف آمین یار وہ ایک شعر ہے نا کہ ان کے ہونے سے بخت بخت کہتے ہیں اچھے نصیب کو ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں درخت جب باپ نہیں رہیں گے ہم اور آپ تو جاتے ہیں پروگرام میں چالیس میں پروگرام میں جاتے ہیں ہم تو سب جگہ جاتے ہیں چھوٹا بڑا ہم سمجھتے نہیں پروگرام کیا ہوتا چھوٹا بڑا کیا چیز ہوتی ہے محبت کے چار آدمی بیٹھ سنیں تو وہ چار ہزار پہ بھاری ہیں صحیح نہیں بھاری تو میں چالیس بھار ہوں میں چالیس چلا جاتے ہیں میں نے کتنے اولاد کو اپنے اببہ کے چالیس میں کے موقع پہ زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا بعد میں اور یہ افسوس کرتے ہوئے دیکھا حضرت ہمیں کیا پتا تھا اببہ اببہ کی طبیعت کہتے ہوئے سنا کہ حضرت امہ تھی ہماری والدہ تھی امی کہتے ہیں امہ کہتے ہیں جو بھی جب تھی گھر میں تو کوئی فکر نہیں تھی مگر اب تو گھر میں آنے کو بھی جی نہیں کہتا اب تو کوئی ہم سے فون کر بھی نہیں پوچھتا کہ جلدی سے آکھ آنا تیار ہے کوئی نہیں پوچھتا اب وہ پوچھنے والی ماں چلی گئی یہ تو ماں ہوتی ہے میرے بھائیو اللہ کی قسم لے کہتا ہوں جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں بچپنے میں ان سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے وہ ہے تو افسانہ مگر بات سچی ہے ایک چھوٹا سا بچہ تھا نابال وہ اسکول کہ روزانہ ڈانٹ پڑتی ہے اسکول میں مجھے میری ٹیچر کہتی ہے مجھ سے کہ تو کتنا بے دھنگا بے سلیقہ بچہ ہے کہ سب کے بالوں میں کنگی ہوتی ہے آنکھوں میں سرما ہوتا ہے کپڑو پیس تری یعنی پریس ہوتی ہے مگر تیرے نہ بالوں میں کنگی نہ آنکھوں میں سرما نہ کپڑو پہ پریس یہاں ماں کی کپڑو پہ بیٹھ کے اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دنیا کو کیسے سمجھاؤں کہ سارے رشتے اپنی جگہ ہیں مگر بالوں میں کنگی کرنے والی دنیا میں نہ رہی آنکھوں میں سرما لگانے والی دنیا میں نہیں رہی میرے بھائی یہ ہوتی ہے ماں تمہیں کیا بتایا تم تو ہمارے نوجوان تو یہ سمجھ رہے ہیں ابھی کہ چلو اور بھائی یہ ہیں یا ماں چلی جائے گی روتے رہو گے ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ دعاوں کے لئے ہماری دعا تمہارے حق میں اللہ قبول کا رکھا ہے اولاد کے حق میں بات بتائیں گے سچی اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا اللہ کے کرم سے امید ہے اس طرح قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے کبھی ان کے بھی تو پاؤں دبالے یا ربا کی طبیعت خراب پڑھئے یا دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر مڈر گشتی کرتا رہے گا بے وقف انسان اب باب جنت کا دروازہ ہے جنت کا دروازہ ہے ماں کے قدم کے نیچے جنت خدمت کر لے سیوہ کر لے ان کی قدم دوائے لے اببہ کا سر دبا دے اببہ سے پرہز بتایا ہے جو چیز بتائی پرہز کی وہ لا کر دے کہ اببہ یہ کھاؤ کھاؤ نہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا خوشی میں تیری ماں کی آنکھوں سے آنسو آئے گا اور ماں کی آنکھ کے آنسو کے ساتھ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی اللہ کی قسم لے کہ کہتا میرا رب اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائے گا ایک بات اور سنو بھئی میری تم کئی بھائی ہو یا اکیلے ہو یا دو ہو تین ہو چار ہو تم جانو کتنے ہو بارحال آپ جانو لیکن اللہ نے اگر دیا ہے تو سب کام بعد میں کرو پہلے اپنے اممہ اببہ کو حج کراؤ بہت کیلئے رسی بات ہے سیدھی سیمپل سی ہاں اممہ اببہ کو اپنے والدین کو حج کراؤ پہلے حج فرض ہے تو وہاں جا کر کے خود سے پہلے تیرے لئے دعا کرے گی تیری ماں تجھے پتا کہ آئے ماں کیا ہوتی ابھی تیرے لئے دعا کرے گی ماں خود سے پہلے اللہ جنت نصیب کرے مرہوم سجاد نظامی صاحب کو میں ماں باب پہ تقریر کرتا ہوں تو ان کے دو مجھے یاد آئی جاتے ہیں اللہ جنت نصیب کرے سنا دوں یا ختم کر دوں تقریر یا ٹائم بہت ہو گیا میری نگاہ گھڑی پہ بھی تم تم مجھے دیکھ رہے ہو میں گھڑی کو بھی دیکھ رہ سنا دوں بولو وہ جیتے جیت دنیا میں جنت کا مزار لے وہ جیتے جیتے دنیا میں جنت کا مزار لے وہ جیتے جیت دنیا میں جنت کا مزار لے جنت کا مزا لیں گے جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا تم کہو گے کیا کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ماں باپ کا کہنا ماننے سے ماں باپ کا سر دبانے سے ماں باپ کے قدم دبانے سے قدموں کو چومنے سے ہاتھوں کو چومنے سے فیشانی کو چومنے سے اپنے ماں باپ کا کہا ماننے سے ہمیں کیا ملے گا کیا صرف آخرت میں صلاح ملے گا یا دنیا میں بھی صلاح ملے گا تو سنو یار سنو جو ماں باپ کا کہا مانتا ہے ماں باپ کا فرما بردار رہتا ہے وہ دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار رہتا ہے یہاں بھی کامیاب بولو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے اپنی ماں سے اپنی ماں سے جیسے محبت ہے گھر اسے پہنے تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے آخری بات آخری بات کہتے کہتے پینتیس منٹ تو ہو چکے ہیں مگر تم لوگ آخری بات کہتے ہوگے تقریح کرتے ہوئے تو بھلا دیں ایک گھنٹہ پندرہ منٹ ہو چکے اتنا ٹائم ہو گیا مگر آپ لوگوں نے ماحول اتنا اچھا بنا دی ماشاءاللہ سنیتنی محبت سے رہے ہو ماں باپ کا ذکر آیا تو میں نے بھی تھوڑی سی بات بڑھا دی آخری بات اب تو آخری رہنے دی امت کے ہی اس سے تھا اب دیکھو ایک بات سنو میں کوئی مشین انسانوں میں بھی ایک جگہ تطریر کر کے آ رہا ہوں ایک کوئو بھی اتنی سردی میں وہ تو کوہرہ اتنا زیادہ تھا ہم تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے راستہ کو بتانے والا بھی نہیں تھا مگر اللہ کا قرآن پھر بھی وقتیں پہنچ گئے یہ محبت ہے بھئی آپ جو جوانوں کی آپ تو تمہارے دل میں کوئی بات نہیں میرے والے میں کہ حضر ہے وہ دھوکے سے میں جو ہے نا یہ ہو گیا اب پتہ نہیں کیسے ہو گیا چلو جیسے بھی ہو گیا ملاقات تو ہو گئی وہاں بھی جانا نصیب میں تھا وہاں کا رزق ملنا تھا مگر مجھے خوشی یہ ہے کہ جب تک میں آیا ماشاءاللہ آپ لوگ رکے رہے اور اب بھی رکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس محبت کو یہاں بھی سلامت رکھے اور اس محبت کو وہاں بھی سلامت رکھے اللہم آمین مجھے اپنے علاقے والوں سے سب جگہ بھی لوگ پیار دیتے ہیں ہر صوبے میں بے بنا سب کا بہت شکریہ اپنے علاقے کی محبت میں دیکھتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اب ہمارے تاریخ لے لے تھے تو ایسے پوچھ رہے تھے پوچھ رہے تھے سمجھ رہے ہو کیا پوچھ رہے تھے میں نے کہا میں نے آج تک کچھ نہیں کہا تو میں اب کیا کہوں گا یار لوگوں کی محبت مل جاتی اس سے بڑا نظرانہ اور کیا ہو یہ ہمارا علاقہ ہے ہمارا امروہ ہوا مردباد ہوا بریلی ہوا رامکر ہوا بدائیوں ہوا گجرولہ ہوا سمبل سے آپ کو زیادہ دور تھوڑی رہتے ہیں تو آپ کبھی سمبل بھی تشریف دایا کی نہیں اب یہ تھوڑی ہے خالی ہم ہی تمہارے مہمان بنے کبھی تم بھی ہمارے مہمان بنے جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ شاد و آباد رکھے آخری بات دیکھو ساری اولاد ایسا نہیں ہیں کہ نافرمان کچھ اولاد بھی بہت سبھی طرح کے لوگ ہیں ابھی مجھے یہ رام نگر کے پاس پروگرام میں میں گیا تھا گاؤں میں تو جیسے بات میں جیسے آپ پروگرام کے بات چاہوائے پیتے ہیں انہوں نے مجھے ہی بات دائی میں نے تقریر میں کئی جگہ سن لائی ہے وہ کہنے لگے کہ حضرت میرا بیٹا دلی میں جوب کرتا ہے اللہ نے بڑی عزت دی ہے اللہ نے دولت بھی دی ہے اتنا فرماوردار ہے کہ گھر پہ آئے گا تو دوستوں کو ٹائم نہیں دیتا اتنا مجھے دیتا اگلا جملہ میں لیڑ جاتا ہوں تو میرے پاؤں بھی دبائے گا میرا سر دبائے گا اور میرے سر میں تیل ڈالے گا بالوں کی مالش کرے گا میں بہت منع کرتا ہوں کہ بیٹے تو خود اولاد والا ہو گیا تیرے بچے بڑے ہیں تو ایسا کہتا اببہ نہیں جو کچھ ہے آج تمہاری بھائیوں کے سکتے میں اگلا جملہ اور سن کہتے ہیں جب مجھے سکون ملتا تم آنکھیں بند کر لیتا ہوں وہ یہ سمجھتا کہ اببہ سو گئے وہ میں سونی رہا ہوتا ہوں آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کو یہ جب لگتا اببہ سو گئے تو پھر میرے پیروں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے اور میرے تلوے کو چومنے لگتا ہے سبحان اللہ